کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی دیش آزاد ہوتا ہے تو اس کی ایک نئی یاترہ کی شروعات ہوتی ہے اور یہ ٹھیک ویسا ہی ہے جیسے آپ جب کسی نئے مکان میں اپنے نئے گھر میں اپنے پریوار کے ساتھ شفٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنے نئے مکان میں جانے کے بعد آپ خود یہ تیہ کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کون سے نیم اور قانون بنائے جائیں گے آپ کے گھر میں کیا قانون ہوگا یہ آپ اپنے حساب سے تیہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں کسی کا گھر صاف ہوتا ہے کسی کا گھر اتنا صاف نہیں ہوتا ہے کسی کے گھر میں بہت انشاثن ہوتا ہے کسی کے گھر میں انشاثن ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے ہر پریوار اپنے حساب سے رہتا ہے ہر پریوار اپنے گھر کو اپنے حساب سے بناتا ہے اور جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے گھر کو دیکھ کر آپ اس پریوار کے چرطر کو بھی ٹھیک سے سمجھ جاتے ہیں اسی طرح جب دیش بنتا ہے وہ بھی ہمارے گھر کی طرح ہے اور تب ہمارے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس گھر کو کیسے بنانا چاہتے ہیں اس میں کون سے طور طریقے کون سے انوشاسن کے طریقے کون سے نیم قانون لاغو کرنا چاہتے ہیں اور ٹھیک اسی طرح سے ایک نئے دیش کا بھی سنچالن ہوتا ہے لیکن آزادی کے سمیں بھارت سے ایک بہت بڑی بھول ہوئی تھی انگریزوں کی 190 ورشوں کی غلامی کے بعد ہمارا دیش آزاد تو ہوا لیکن ہمارے دیش کے بہت سارے نیتا تب بھی انگریزوں سے اس قدر پرباوت ہو چکے تھے کہ وہ آزادی سے پہلے بھی بھارت میں برٹش وائس روئے کی طرح بننا چاہتے تھے انگریزوں کی طرح اپنے آپ کو بنانے کا سپنا دکھا کرتے تھے انگریزوں سے اتنا پرباوت تھے کہ ہمارے زیادہ تر نیتا سوچتے تھے کہ ایک دن ہم بھی ایسے ہی بنیں گے ہم بھی ایک دن ایسے ہی راج کریں گے اور آزادی کے بعد بھی وہ انگریزوں سے اسی طرح سے پرباوت رہے یہ ہماری سب سے بڑی بھول تھی ہم نے انگریزوں کا جو پورا سٹائل تھا انگریزوں کا جو پورا سسٹم تھا اسے ہم نے اپنا لیا کیونکہ اس سمیں کچھ لوگ ایسے تھے جو انگریزوں سے اور انگریزوں کی اس کلچر سے ان کے پرشاسن سے ان کے طور طریقوں سے بہت زیادہ پرباوت تھے اور اپنے آپ کو ان کے جیسا بنانا چاہتے تھے اس کا اثر یہ ہوا کہ آزادی ملے کے بعد جب بھارت کو اپنے لوگوں کے حساب سے نیتیاں اور ویوستہ بنانی چاہیے تھی تب ہم نے اپنے سمیدھان سے لے کر اپنے قانون تک سب کچھ ہمارے دیش نے پسچمی دیشوں سے کاپی پیسٹ کر لیا اور یہ آزاد بھارت کی سب سے بڑی بھول تھی آپ دیکھئے اب تک یعنی اب اپنا ہمارا جو پچھترمہ ورش چل رہا آزادی کا اب جا کر کہیں ہم نے انگریزوں دوارہ بنائے گئے قانونوں کو بدلہ ہے ورنہ ابھی تک انگریزوں کے قانون ہی ہمارے دیش میں چل رہے تھے جبکہ بھارت کے آس پاس ہی آزاد ہونے والے کئی ایسے دیش ہیں جنہوں نے اپنے حساب سے کام کیا دیکھئے چین ویسے تو ہمارا دشمن دیش ہے چین کا ادھارن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو چوبے لیکن چین سے آج کچھ چیزیں ہم سیکھ بھی سکتے ہیں اس لیے آج آپ کو تین دیشوں کے ادھارن میں دوں گا یہ ہیں چین سنگاپور اور اسریل کیونکہ یہ وہ دیش ہیں جنہوں نے اپنی آزادی کے بعد اپنے راشت کے طور پر اتپتی کے بعد کسی کی نکل نہیں کی اور آج وہ دیش کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں آج آپ کو دیکھنا چاہیے ورش 1949 میں پہلی بار چین میں کمیونسٹ پارٹی کا شاسن آیا تھا 1949 میں ہماری آزادی کے دو سال بعد اور اس آزادی کے 61 ورشوں میں چین ورش 2010 میں دنیا کی سب سے بڑی ارثویوستہ بن گیا تھا دیکھئے 1949 میں اس کی اتپتی ہوئی کمیونسٹ پارٹی کا شاسن آیا اور 2010 میں ہی چین دنیا کی دوسری سب سے بڑی ارثویوستہ بن گیا اسی طرح اسریل کو بھی ورش 1948 میں برٹن سے آزادی ملی تھی ہم سے ایک سال کے بعد اور اس سمیں اسریل ایک ایسا دیش تھا جہاں نہ تو کھیتی ہو سکتی تھی نہ ہی وہاں پر پانی تھا پانی کی بہت بڑی سمسیاں تھی لیکن اسریل نے اپنے دیش کے مطابق اپنے حالات کے مطابق اس طرح کی ٹکنالوجی وقصد کی جس نے اسے بہت کم سمیں میں دنیا کے سب سے مضبوط دیشوں کی سوچی میں لا دیا اسریل نے اپنے دیش میں انویشن پر بہت زور دیا اور سنگاپور ورش 1965 میں آزاد ہوا تھا لیکن آج دنیا میں سب سے شکتشالی پاسپورٹ سنگاپور کا ہے اور سنگاپور میں لوگوں کی سالانہ پرتی وقتی آئے ستر لاکھ روپے ہیں جبکہ بھارت میں لوگوں کی پرتی وقتی آئے لگ بھگ دو لاکھ روپے ہیں کہاں ستر لاکھ کہاں دو لاکھ اور اب یہ ستی ہے اور یہ ستی تب ہے جب بھارت کو سنگاپور سے 18 ورش پہلے ہی آزادی مل گئی تھی اس سے بھی بڑی باتی ہے کہ سنگاپور ملیشیا سے ویبھاجت ہو کر ایک الگ دیش بنا تھا اور ملیشیا بھی بھارت کی طرح برٹن کا ہی ایک غلام دیش تھا جسے ورش 1957 میں آزادی ملی تھی ان دیشوں کی ستی میں اتنا عبود پورو بدلاو اس لیے آیا کیونکہ ان دیشوں نے آزادی کے بعد اپنے لوگوں کے حساب سے اپنے حالات کے حساب سے اپنی نیتیاں بنائیں اپنی یوجنائیں بنائیں اپنے قائدے قانون بنائیں جبکہ بھارت کے نیتاؤں نے ایسا نہ کر کے پشمی دیشوں کی نکل کرنے کی پوری کوشش کی جس کی وجہ سے ہم کئی ورشوں تک دشکوں تک سنگھرش کرتے رہے اور ہمارا دیش انگریزوں کی ایک کوپی پیسٹ بن کر رہ گیا اور اب جا کر پچھلے دس ورشوں میں ہم نے اسے بدلنے کی کوشش کی ہے اس انتر کو آپ ایک بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ چین میں کمیونسٹ پارٹی کی جو ستھاپنا تھی جب ستھاپنا ہوئی وہ دیش بھکتی اور راشت بھکتی کی نیو پر ٹکی ہوئی ہے اور وہاں کمیونسٹ پارٹی کے لوگ اپنے دیش کے پرتی سب سے زیادہ ایماندار ہوتے ہیں آپ چاہے انہیں بھارت کا دشمن کہی ہے لیکن اپنے دیش میں وہ سب سے بڑے راشت بھکتیں پوری پارٹی کی ستھاپنا ہی نیشنلیزم کے آدھار پر ہوئی ہے راشت رواد کے آدھار پر ہوئی ہے لیکن بھارت میں کمیونسٹ پارٹیوں کے نیتا دیش بھکتی اور راشت بھکتی سے کوسو دور رہتے ہیں تو بھارت کے کمیونسٹ اور چین کے کمیونسٹوں میں سب سے بڑا انتر یہ ہے کیونکہ بھارت میں دیش بھکتی اور راشت بھکتی کو اس پریبھاشا سے دیکھا گیا جو انگریزوں نے تیہ کی تھی تو انگریزوں نے جو پریبھاشا سیکولرزم کی ہم نے سیکولرزم کے وچار کو دیش بھکتی مان لیا جبکہ بھارت کے لوگوں کا چریتر پشمی دیشوں کے سیکولرزم والے سدانت سے بہت الگ تھا اس لیے چاہے لوگتنتر کی ڈیفینیشن ہو چاہے اسے آپ سیکولرزم کی ڈیفینیشن کہہ لیجئے دھرم نرپیشتہ کی ڈیفینیشن کہہ لیجئے فریڈم آف ایکسپریشن کی ڈیفینیشن کہہ لیجئے یہ سب ہم نے انگریزوں سے لیا ہے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا چین کے کمیونسٹ اور بھارت کے کمیونسٹوں میں انتر یہ ہے کہ چین کے کمیونسٹ صرف اپنے دیش کی بات کرتے ہیں لیکن ہمارے دیش کے کمیونسٹ آج بھی چین کی بات کرتے ہیں آزادی کے بعد جب بھارت کے نتاؤں کو راجنیتی اور ستہ کے صدھانت سے اوپر اٹھ کر دیش کے بھوشے کو صحیح دشاہ دینے کے لیے گمبیر پریاس کرنے تھے تب ہمارے دیش میں اتحاس کو اس طرح سے پیش کرنے پر زیادہ زور دیا گیا جس سے کچھ خاص نتاؤں کو ہی آپ کے سامنے ایک نائک بنا کر پیش کیا جا سکے ادھارن کے لیے آزادی کے بعد ایسی ہزاروں پستکے لکھے گئیں جن میں کہا گیا کہ مہاتمہ گاندی پنڈی جوالال نہرو اور کانگریس پارٹی دوارہ شروع کیے گئے بھارت چھوڑو آندولن کی وجہ سے ہی انگریز بھارت کو آزادی دینے کے لیے مجبور ہو گئے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ورش انیس سو بیالیس میں جب دوسرا وشو ید نرنائک موڑ پر تھا اور اس ید نے برٹن کو آرثک روپ سے برباد کر دیا تھا تو برٹن نے اس دوران بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے تیرہ اور دیشوں کو بھی آزادی دی تھی اور ان میں کئی دیش ایسے تھے جہاں آزادی کو لے کر کوئی بہت بڑا سنگھرش تک نہیں ہوا تھا یہ وہ دیش تھے جہاں نہ تو بھارت چھوڑو آندولن ہوا نہ وہاں پر مہاتمہ گاندی تھے نہ ہی وہاں پر اہنسہ کو لے کر کوئی بہت بڑا آندولن چل رہا تھا پھر بھی انگریزوں نے انہیں آزاد کر دیا اور ان دیشوں میں ورش 1942 میں آسٹریلیا آزاد ہوا 1947 میں نیوزیلینڈ اور گھٹان آزاد ہوا ورش 1948 میں مینمار اور آئرلینڈ اسرائیل اور شریلنکا ورش آزاد ہوئے ورش 1956 میں سودان 1957 میں ملیشیا 1960 میں نائجیریا سومالیا اور سائپرس اور ورش 1961 میں کوویت کو برٹن سے آزادی ملی تھی یہ وہ سارے دیش ہیں جنہیں لگ بھگ لگ بھگ آپ سوچ لیجئے بیس ورشوں کے اندر 1940 سے لے کر 1961 تک انگریزوں نے ایسے ہی آزاد کر دیا تھا انہوں نے نہ تو ہمارے جیسا فریڈم سٹرگل کیا نہ ایسا سنگھرش کیا اور نہ ہی وہاں پر ماتمہ گاندی تھے نہ ہی انسہ کو لے کر کوئی آندولن چل رہا تھا نہ ہی کوئی انڈیا مومنٹ ہوا ان دیشوں میں نہ تو کانگریز جیسی کوئی بڑی پارٹی تھی نہ ہی ماتمہ گاندی جیسے بڑے بڑے نیتا تھے اور نہ ہی بھارت چھوڑو جیسا کوئی ویاپا کاندولن ان دیشوں میں اس سمیں ہوا تھا پھر بھی یہ دیش دوسرے وشید کے بعد بھارت کے آس پاس ہی آزاد ہوئے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دیشوں کو آزادی شاید اس لیے ملی کیونکہ اس ید میں ہوئے نقصان کی وجہ سے برٹین کے لیے ان دیشوں پر اور زیادہ دنوں تک شاسن کرنا مشکل ہو رہا تھا مہنگا پڑ رہا تھا لیکن بھارت میں آزادی کے بعد سے کئی پیڑیوں کو ہم سب کو یہی پڑھایا گیا کہ اگر بھارت چھوڑو آندولن نہ ہوتا تو شاید آج بھارت بھی آزاد نہ ہوا ہوتا آج اس تھیوری کو ہم ایک چنوٹی دے رہے ہیں اس تھیوری کو ایک چیلنج کر رہے ہیں اور اس پر آپ سوچ کر دیکھئے گا اگر آپ کو ٹھیک نہیں لگے تو کوئی بات نہیں لیکن آج اس تھیوری کو ہم ایک چھوٹی سی چنوٹی دینا چاہتے ہیں آزادی کے دوران بھارت کے نیتاؤں سے جو اور سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ غلطی تھی بھارت کے ویبھاجن کی انگریزوں نے بھارت کو آزادی دینے کے ساتھ ہماری ماتر بھومی کے دو ٹکڑے کر دیئے اور میں کل بھی آپ سے کہا تھا پاکستان کی جو بھومی ہے وہ بھی ہماری ہی ماتر بھومی ہے اور بھارت کے مسلمانوں کے لیے پاکستان نام کا ایک الگ دیش تب انگریزوں نے بنا دیا جس سے عویبھاجت بھارت کے کچھ مسلمانوں کو تو الگ دیش مل گیا لیکن اس ویبھاجن سے پاکستان کو کوئی بھی سارتھک فائدہ نہیں ہوا آج آپ سوچئے پاکستان کو اس ویبھاجن کا کیا فائدہ ہوا اور بھارت کو بھی اس ویبھاجن کا کیا فائدہ ہوا آج بھارت دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ارث ویوستہ ہے لیکن پاکستان اس سوچی میں اکتالیس میں ستان پر ہے اور پاکستان میں کرونوں لوگ آج بھی دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں آپ جانتے ہیں پاکستان کی حالات اس سمیں کتنے خراب ہیں کلپنا کیجئے اگر بھارت کا بٹوارہ نہ ہوا ہوتا اور پاکستان نہ بنتا تو آج پاکستان بھارت کا حصہ ہوتا اور وہ بھارت کے ساتھ دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ارث ویوستہ بھی کہلاتا اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ آج جو ہو رہا ہے وہ بہت نائنصافی ہو رہی ہے کیونکہ اگر بٹوارہ نہ ہوا ہوتا تو وہ آج اسی بھارت کے ناغرک کہلاتے اور بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے حصے میں بھی آتا بٹوارہ اگر نہ ہوا ہوتا تو پاکستان کے لوگوں کو آج پردھان منتری آواز